کراچی دھماکے میں جانبہاگ چینی انجینئرز آئی پی پیس مذاکرات میں شامل نہیں تھے وزارت خزانہ کی اپنے ہی وزیر کے بیان کی تردیر ترجمان کے مطابق حکومت پاکستان چین کے ساتھ آئی پی پیس سے مذاکرات کر رہی ہے مرنے والے چینی انجینئرز پاور پلانٹس پر فرائض ترانجام دے چکے ہیں گزرشتہ روز وزیر خزانہ محمد اورنزیب نے دو حملوں میں مرنے والے دونوں چینی انجینئرز وفاقی وزیر تبینائی سے بجلے ٹیرف پر بات کر رہے تھے اسلام آباد میں احتجاج کے دوران گرفتار شرپسند افغان شہریوں کے مزید اعترافی بیانات سامنے آ گئے شرپسند عبدالقادر نے انکشاف کیا کہ پشابر سے مزدوری دلانے کا جھانسہ دے کر لیا گیا اسلام آباد جلسے میں توڑ پھوڑ گاڑیوں کو آگ لگانے کا کہا گیا احتجاج کا لبادہ اڑے شرپسند بلوائیوں کا کہنا ہے کہ اب زمانت کرانے کوئی نہیں آ رہا جاوید نامی شہری نے پانچ ہزار روپے ایک دن کی دہاری کا کہہ کر صرف ایک دن کے پیسے دیے امریکہ کا پاکستان میں بھی مظاہرین کو تشدد سے باز رہنے کا مشورہ ترجمان امریکی مہد میں خارجہ میتھیو میلر نے پریس بریفنگ کے دوران کہا پاکستان میں آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں مظاہرین پرامن احتجاج کریں تشدد سے باز رہیں پاکستان سے انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کے احترام کا مطالبہ بھارت میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کے سوال پر جواب بھول کر گئے امریکہ کی کراچی دھماکے کی مزمت دھماکے میں جانی نقصان پر افسوس کا اصحاب وزیراعظم شہباز شریف کی فیصلہ بات میں شہید لیفٹینن کرنل محمد علی کے گھر آمد وزیراعظم کا شہید لیفٹینن کرنل محمد علی کے اہل خانہ سے ظہار تازیت لیفٹینن کرنل محمد علی رندھاوہ شماری وزیرستان میں خوارش سے جھڑک میں شہید ہوئے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ کم ہو گئی عبید اللہ کی بلوچستان اسمبلی کی رکنیت ختم پی بی چبالس کے سولہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کا حکم بلوچستان ہائی کورٹ کے الیکشن ٹیبینل نے فیصلہ سنا دیا نیشنل پارٹی کے عطا محمد بنگلزئی نے الیکشن نتائج کو چیلنج کیا تھا سعودی عرب کے جانب سے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری متوقع سعودی وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد بن عبدالعزیز کل پاکستان آئیں گے دو عرب ڈالر کے معاہدے متوقع کئی آداشتوں پر دستخط ہوں گے سعودی وزیر نجی سرمایہ کار کمپنیز کے وقت کی قیادت کریں گے سعودی وزیر سرمایہ کاری پاکستان کے آئلہ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے حکومت پاکستان کا توانائی شعبے میں اسلاحات کے لیے بڑا اقدام سارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے آزاد مارکٹ بنانے کا فیصلہ انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکٹ بنانے کی منظوری کابینا کمیٹی نے انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکٹ آپریٹر کی تشکیل کی منظوری دیتی سپریم کورٹ نے ڈیم فانڈ کیس میں وفا کی حکومت اور وابڈہ سے معاونت طلب کر لی دیامر بھاشا اور محمد ڈیم فانڈ کیس کی سماد کے دوران سابق اٹونی جنرل نے کہا ڈیم فانڈ ڈیمز کے لیے ہی استعمال ہونے چاہیے ڈیم فانڈ پبلک اکاؤنٹ میں گئے تو مارک اپ نہیں لیا جا سکتا کیس کی سماد گیارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئے کراچی میں منگو پیر خیر آباد کے قریب مبینہ مقابلہ پانچ ڈاکو حلات گلچنے توحید میں ڈاکو کی موجودگی کی تلا پر پولیس کا ایکشن ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق پولیس نے ملزمان کے گرد گھیرہ ڈالا فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو موقع پر حلات تین زخمی ملزم دورانے علاج دھم دور گئے ایک ڈاکو کی شناک صدام کے نام سے ہوئی ملزمان کا تعلق اندرون سن سے ہے ملزمان سے استحاق قطر اور مصروع کا سامان برامر جمشید کورٹرز اور نیو کراچی میں بھی پولیس مقابلہ دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کھلا سیف اللہ میں پسند کی شادی پر باپ نے بیٹی کو شوہر سمیت قتل کر دیا پولیس نے ضروری کاروائی کے بعد لاشوں کو برسہ کے حوالے کر دیا جنگی جنور میں مقتلع اسرائیل نے پورے خطے پر جنگ مسلط کر دی اسرائیلی فوج کی شام کے دار الحکومت دمشق پر بھی بمباری سویلین آباتی کو نشانہ بنایا نوشہری شہید گیارہ زخمی اسرائیلی فضائیہ نے المزہ میں رہائشی اور تجارتی امارتوں کو نشانہ بنایا گولاند کی سمت سے بھی تین نزائر فائل کی اسرائیلی وزیراعظم نے بھی حزباللہ کے ممکنہ سربراہ حاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا نتن یاہو نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ حسن نصر اللہ اور ان کے جانشین حاشم صفی الدین کو ختم کر دیا حزباللہ کے سربراہ بننے والے رہنماؤں کو بھی نشانہ بنانے کی دھم کی حزباللہ نے ابھی تک حاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق کی ہے نہ ہی لبنانی سیکیورٹی کا ان سے رابطہ ہوا ہے اسرائیلی وزیر دفاع نے دورہ امریکہ اچانک ملتوی کر دیا نتن یاہو کی امریکی صدر سے بات ہونے تک وزیر دفاع کو امریکہ جانے سے روکا گیا ترجمان پینٹرگون کا اسرائیل کی سیاست پر تفسرے سینکار کہا کوئی گڑبر نہیں دورہ ملتوی ہونے کا علم نہیں امریکہ میں صدارتی الیکشن کے دوران دہشتگردی کا منصوبہ ریاست اوکلاہومہ سے افغان شہری گرفتار امریکی میکمہ انصاف نے افغان شہری ناصر احمد توحیدی پر فرضے جرمائت کر دی افغان شہری دائش کے نام پر صدارتی الیکشن والے دن حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا امریکی ریاست فلوریڈا کو صدی کے طاقتور ترین سمندری طوفان ملٹن کا سامنا میڈیا رپورٹ کے مطابق کیٹیگری فائیو کا سمندری طوفان آج پروریڈا کے مغربی ساحل سے تکرا سکتا ہے دوستو میر فی گھنٹہ ہواں کے ساتھ کے طوفان کی شدت مزید بڑھنے کی پیش گئی طوفان کیٹیگری سکس میں بھی جا سکتا ہے ساہری علاقوں میں بارہ فٹ اونچی لہریں اٹھنے کا امکان دس لاکھ سے زائد افراد کو انخلاقہ حکم پاکستان کے بائیس سالہ کوپیما شہروز کاشف نے تاریخ رکم کر دی شہروز کاشف چودہ بلند ترین چھوٹیاں سر کرنے والے سب سے کم عمر پاکستانی بن گئے براٹ پوائی کے نام سے مشہور شہروز کاشف نے سترہ سال کی عمر میں آٹھ ہزار میٹر بلند براٹ پیک کو سر کیا پاکستانی کوپیما نے آٹھ ہزار ستائیس میٹر بلند شیشہ پینگمہ چھوٹی سر کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھا لیا لاہور میں انٹر ڈپارٹمنٹ نیشنل کراٹھے چیمپینشپ کا دوسرا روز پاکستان آرمی کے فائٹرز چھارے رہے آرمی نے مجموعی طور پر تیرہ گولڈ میڈرز اپنے نام کیے پاک انگلینڈ ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز انگلینڈ کا پاکستان کے پانک سو چھپن رنز کا بھرپور جواب تین وکٹوں کے نقصان پر تین سو اکاون رنز بنا لیے جو روٹ کی شاندار سینچری نسیم شاہ شاہی نافریدی آمیر جمال کی ایک ایک پکٹ کرکٹ سے ضروری ہے شادی خانہ آبادی انگلیش کھلاری آلی سٹون ملتان سے میٹ چھوڑ کر واپس وطن لوٹ گئے آلی سٹون کے ہفتے کو انگلینڈ میں شادی تہہے فاسٹ بولر آلی نے سیریز سے قبل ہی ٹیم مینجمنٹ کو آگاہ کر دیا تھا آلی کی ممکنہ طور پر ملتان میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میں بھی شرکت مشکوک ہو گئی ٹیم مینجمنٹ نے پہلے ٹیسٹ کی پلائنگ 11 میں بھی آلی سٹون کو شامل نہیں کیا تھا خط آدھی ملاقع زمانہ قدیم سے اب تک خطوط اور دیگر پارسلز کی ترسیل میں پوسٹ آفس کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پوسٹ ڈے منایا جا رہا ہے صوفی بزرگ حضر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے ارز کی تین دوزہ تقریبات کوٹ مٹھر میں مزار کو ارکے غلاب سے غسل دے کر تقریبات کا آغاز کیا گیا ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری سیکیورٹی کے سخت انتظامات اداکار اور میزبان احسن خان کو مداہوں کے سالگیرہ کے پیغامات احسن خان 9 اکتوبر 1981 کو لندن میں پیدا ہوئے فنی زندگی میں کئی یادگار کردار ادا کیے ڈراما سیریل اوڈاری احسن خان کے فنی سفر کا سنگی میل ثابت ہوا اور اجنبی اور پرسرار شخص کے دروازے پر دستک نہایت خوفنات ثابت ہو گئی دو لڑکیاں موت کے جال میں پھنس گئی ہالی ووڈ کی ہورر ٹریلر فیم ہاری ٹیک کا ٹریلر جاری فیل آر ٹیمیمبر کو دشت خلائی